نمسکار سپورٹس کی خبروں میں آپ کا سباگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ انکیت اور آئیے آپ خبریں دیکھتے ہیں اس دار سے شکروار کو بھارت دکشین افریقہ کے بیچ ہے میچوں کی سیریز کا آخری مقابلہ ہے بھارت پہلے ہی چار ایک سے سیریز جیت چکا ہے ایسے میں اس مقابلے میں ٹیم انڈیا کے پلینگ 11 میں کئی نئے چہرے نظر آ سکتے ہیں دکشین افریقہ کے سلامی بلے باز ہاشم عملہ نے کہا ہے کہ ان کی ٹیم اس طرح کی ہار کی عادی نہیں ہے جیسی انہیں بھارت کے خلاف موجودہ بندے سیریز میں ملی ہے لیکن اگلے سال وشکب سے پہلے اس طرح ہار سے دکشین افریقہ کو صدار کرنے کی پریڈ نہ ملے گی شان شرما ٹیم کے ساتھ ہی چیتیش و پجارہ کے نقشے قدموں پر چلتے ہوئے انگلیش کاؤنٹی ٹیم سکسس کے لیے کھیلنے کو تیار ہے وہاں کاؤنٹی ٹیم کے لیے پانچ پراثم شرینی اور آٹھ لسٹ اے میچ میں کھیلیں گے ٹیم انڈیا کے سٹار بلے باز سوریش رینا کا کہنا ہے کہ اچھے پردرشنگ کے باوجود بھارتی ٹیم سے باہر کیے جانے سی وہ بہت آہت تھے لیکن اب جبکہ وہاں ٹیم میں واپس آ گئے ہیں تو وہاں دکشین افریقہ کے خلاف ٹی ٹی ٹوئنڈی سیریز میں اچھا پردرشنگ کرنے میں کوئی قصن نہیں چھوڑیں گے ورڈے اور ٹیس سیریز جیتنے کے بعد اب شری لنکائی ٹیم ٹی ٹوئنڈی فارمیٹ میں بھی بانگلہ دیش پر اپنی باشجہت پر قائم رکھتی نظر آ رہی ہے شری لنکائی ٹیم نے بیٹے دن ڈھاکہ میں کھیلے گئے دو میچوں کی ٹی ٹوئنڈی سیریز کے پہلے مقابلے کو پانچ وکٹ سے جیت لیا اس جیت کے ساتھ ہی یہ بھی سنشت ہو گیا گی اب شری لنکائی ٹیم دورے پر کسی بھی فارمیٹ میں بینہ سیریز کا وائب وطن واپس لوٹے گی فلال اس بولٹن میں تنیاں بنے رہی ہے ایمس ٹی وی کے ساتھ نمسکار جیت کے ساتھ نمسکار